اسلام علیکم ویلکم بیٹ ٹو می چینل باجی پرمین ہیلترم بیوٹی ٹپ سے خوش شام دید تو ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں بھی کوئی ہیری ایسی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش عباد رکھے آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے بالوں کے حوالے سے آپ کے بال خوبصورت بھی ہوں گے لمبے گھنے اور چمکدار بھی ہوں گے اور آپ کے بال جڑنا بھی ختم ہو جائیں گے فنگس ہو رہا دانے ہو رہی ہے یا خوش کی سکری ہو رہی ہے یا اور وہ سے آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ بھی آپ کے ختم ہوں گے آج میں آپ کو کھانے کے لیے اور لگانے کے لیے اور آپ کو جن چیزوں کا آپ نے استعمال نہیں کرنا ان کے بارے میں آپ کو تفسیر سے بتاؤں گے کہ آپ نے کیں چیزوں کا استعمال کرنا ہے اور کیں چیزوں کا آپ نے استعمال نہیں کرنا تو اس میں جو ہے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے میری ویڈیو کینٹر دیکھنا ہے سننا ہے تاکہ آپ کی پریشانی گھر بیٹے ہی ختم ہو جائے اب آپ کو کوئی بھی ایسی کیمیکل کی چیزیں لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ آپ نے ایسی چیزیں کیا کھانی ہے کیا غزہ ہے استعمال کرنی ہے جس سے آپ کو بہت اچھا فائدہ ہونے والا ہے تو میری ویڈیو کے ان تک دیکھئے گا جی مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل باجی پروین ہیلت اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے جی تو کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں بلکل خیریہ سے ہوں گے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آج کی اس ویڈیو میں جن لوگوں نے مجھے بہت زیادہ فیڈیو میں میں کہا کہ باجی ہمارے سر میں دانے ہونے کی وجہ سے بھی ہمارے بال ٹوٹنا شروع ہو گئے تو مجھے بڑا اس بات کا افسوس ہوا میں نے کہا کہ اگر دانے ہو رہے ہیں تو جب ہم کنگا لگاتے ہیں سر پر تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ دانے چھیل جاتے ہوں گے اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے بعد لوگوں کے پیپ نکلتی ہے اور اس وجہ سے جب وہ ہمارا کنگا ایک جگہ سے دوسری جگہ سے وہ لگتا ہے تو اس میں پیپ جو ہے ہمارے دوسرے جگہ لگ جاتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے پھر دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں آج آپ نے پریز جو کرنا ہے وہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گی اور جن چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے بہت ہی نہائیت آسان اور بہت ہی فائدہ ماند اور تجربے سے گزری ہو چیزیں ہیں جن کا آپ نے استعمال کرنا ہے سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گی کہ اپنے گزاؤں کو جو ہے بہت اندہ استعمال کرنا ہے پھل اور سبزیوں کا زیادہ زیادہ استعمال کیا کریں پھل اگر آپ کھاتے ہیں تو سارے پھل آپ نے کٹھے ہی کھانے ہیں یعنی کہ چاڑ بنا کر کھانی ہے سارے پھل آپ کٹھے کھا کر سبزی اگر بناتے ہیں تو سبزییں مکس کر کے آپ نے سبزیوں کو بنایا کریں اگر آپ دالوں کا استعمال کرتے ہیں تو دالے بھی آپ نے مکس کر کے کھانی ہے تاکہ ساری دالوں کے آپ کو افادیت ملتی رہے اور آپ کے بال خوبصورت ہوتے چلے ہیں اور سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ نید کا آپ نے پورا کرنا بہت ضرور ہے جن لوگوں کی نید پوری نہیں ہوتی ان کے بھی بالوں پر زیادہ اثر آتا ہے اور ہمارے بال جو ہے ٹوٹنا شروع جاتے ہیں سردرد ہوتا ہے نید جب نہیں پوری کرتے تو ہمارا سردرد جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے بھی ہمارے بہت زیادہ مسئلہ آتے ہیں ہماری آنکھوں کے گندیر آنا شروع ہو جاتا ہے ہمیں چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں اس لیے اپنی نید کو آپ نے پورا کرنا ہے اور اس کے بعد پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں صبح اٹھیں نحارمو پانی پیا کریں اس میں جو ہمیں بہت زیادہ فادد ملتی ہے اب آتے ہیں نسکے کی طرف کے آپ نے کیا نسکہ استعمال کرنا ہے جس کے آپ کے بال خوبصورت ہو جائے سب سے پہلے تو یہ ہے سفید سندل سفید سندل کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور ہرے آملے کا رس کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور سبز دھنیا جو آپ دیکھ رہے ہیں تازہ میرے پاس سبز دھنیا موجود ہے اور یہ آپ نے سبز دھنیا کا بھی آپ نے اس میں استعمال کرنا ہے اس کے بعد جو ہے بھنگڑا سیاہ وہ بھی آپ نے استعمال کرنا ہے اور ایک لیٹر پانی آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں بال چھڑ بال چھڑ بھی یہ بھی آپ کو سانی سے مل جائے گا اب میں آپ کو طریقہ کار بتاتی ہوں میرے اس طریقے کار کو آپ نے گھوڑ سے سننا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح اس کو بنانا ہے اور اس تیل کو آپ نے کس طرح آپ نے سر پر اپلائے کرنا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گے کہ ہرے آملے کا رس آپ نے لینا ہے ایک پاؤ ایک پاؤ جب آپ کے پاس رس آگے اس کے بعد سبز دھنیا آپ نے ایک پاؤ لینا ہے ٹھیک ہے جی منگڑا سیاہ آپ نے پچاس گرام لینا ہے اور اس کا رس نکال لیجئے گا اور سندل سفیت آپ نے پچاس گرام لینا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے بالجھڑ بھی آپ نے پچاس گرام لینا ہے یہ بھی بالجھڑ اس طرح کی ہوگی یہ آپ کو پنسار کے دکان سے آسانی سے مل جائے گی یہ کوئی پریشانے والی بات نہیں کہ ہم کوئی چیزیں نہیں ملے گی بالجھڑ آپ نے پچاس گرام لینا ہے اور اس کے ساتھ تازہ گلاب کی پتی ہیں آپ کے پاس ایک پاؤ ہونی چاہیے تازہ گلاب کی پتی ہیں بھی آپ سب جانتے ہیں کہ گلاب کے پھول آپ لے کر آئیں یا کسی پارک میں چلے یا وہاں آپ نے تازہ گلاب کی پتی ہیں آپ نے لے لینا ہے میرے پاس پتی ہیں موجود تھیں مگر وہ سوکی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کو تازہ گلاب کی پتی ہیں ایسے ہی بتا دوں کہ تازہ گلاب کی پتی ہیں اگر آپ پارک میں کہیں جا رہی ہیں یا آپ اس ویسے تو صبح ہمیں چالیس قدم رات کو چل کر سونا چاہیے صبح کو ہمیں ووک ضرور کرنی چاہیے تاکہ ہماری پریشانیاں ختم ہوتی چلیں کیونکہ ہماری پریشانیاں جب ہوتی ہیں کہ ہم ووک نہیں کرتے چلے جی اب ہم دوسری طرف نکل گئے اب آپ نے کیا کرنا ہے گلاب کی تازہ پتی ہیں ایک پو لے لینے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک لیٹر پانی آپ نے رات کو پانی میں یہ چیزیں بھگونی ہیں کون کون سی بھگونی ہیں آپ نے بھال جھڑ سندل سفید اور تازہ گلاب کی پتی ہیں ان کو آپ نے رات کو بھگو دینا ہے صبح کو آپ اٹھیں ان کو پکائیں ان چیزوں کو اسی پانی میں پکانا ہے آپ نے اس پانی کو ضائع نہیں کرنا جب وہ پانی آپ کا آدھا رہ جائے تو وہ پانی جب آدھا ہو جائے گا آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ پانی آپ کا آدھا رہ گیا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آملے کا اور سبز دھنیا کا جو آپ کا پاس دیئے سبز دھنیا ہے جو ہے سب کے گھر میں موجود ہوتے ہیں جوسر اس کے اندر آپ نے دھنیا کا رس نکال لینا ہے اور بنگڑے سیاہ کا پانی بھی اس میں شامل کر دینا ہے ایک لیٹر اس میں آپ نے کیا کرنا ہے تل سفید تل سفید جو ہے آپ نے اس طرح کے تل سفید آپ نے جو ہے روغنے تل یہ آپ نے لے لینا ہے ایک لیٹر آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح کا جو ہے روغنے تل ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے روغنے تل استعمال کیا ہے یہ اس طرح کا ہوگا میں آپ کو چلے نکال کر دکھا دیتی ہوں ڈککن میں نکال دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ روغنے تل ہے یہ آپ نے روغنے تل کا استعمال کرنا ہے ایک لیٹر اس میں آپ نے جو پانی آپ نے پکایا ہادہ رہ گیا ہے اس کے اندر جو ہے آپ نے روگنے تیل کا آپ نے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے تو روگنے تیل کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور ایک لیٹر ہونا چاہیے اگر ایک لیٹر سے کم ہے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک لیٹر استعمال کرنا اگر نہیں تو تھوڑا کم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں مگر ایک لیٹر بنا کر ایک دفعہ آپ بنا کر رکھ لیں گے تو آپ کو بار بار بنانا نہیں پڑے گا اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لیٹر اس میں تیل کا تیل شامل کر کے اس کو پکا لینا ہے جب پانی آپ کا جل جائے تو یہ تیل اس میں رہ جائے گا تو یہ تیل آپ نے چھال لینا ہے اچھے طریقے سے اس ساری چیزیں آپ کی چھن جائیں گی اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ تیل بالوں میں لگانا ہے روزانہ بال جو روزانہ لگانا ہے بال آپ کے یقین جانے گھنے لمبے چمکدار ہو جائیں گے خوبصورت ہو جائیں گے سردی گرمی آپ یہ سٹیل کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ کو یہ نقصان دے گی یا آپ کو کوئی سائٹ فیٹ ہوگا آپ نے سٹیل کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کے بال جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے آپ خوبصورت آپ کے بال ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح آپ نے ان چیزوں کا استعمال کر کے اپنے بالے کو خوبصورت کرنا ہے کھانے کے لیے میں نے بتا دیا کہ آپ نے پانی کا صبح زیادہ زیادہ استعمال کرے سارا دن پانی کا استعمال کیا کریں تازہ پھل کا استعمال کریں تازہ سبزیوں کا استعمال کریں اور جوس والی رس والی سبزییں ہیں سوری فروٹ ہے وہ آپ نے استعمال کرنے ہیں جیسے تربوس ہے بہت زیادہ انداز یہ صبح ناشتے میں آپ تربوس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر تربوس کا سیزن نہیں ہے تو آپ جو ہے مالٹے بغیرہ ان کا استعمال کر سکتے ہیں رس والی آپ نے جو ہے پھل استعمال کرنے ہیں اگر ایسے نہیں آپ کھا سکتے ہیں تو ان کو اپنے فروڈ چڑھ بنا کر کھا لینی ہے اس طرح جوس بنا کر نکال کے کھائیں گاجر کا زیادہ زیادہ جوس کا استعمال کریں جو ہمارے بالوں کے لئے بہترین ہیں سفید تل چبا کر آپ کھا سکتے ہیں سفید تل ہمارے لئے بہت فائدہ مان ہے ناریل پانی بہت زیادہ اگر آپ کے علاقے میں ناریل پانی کا ملتا ہے تو آپ ناریل پانی کا استعمال کیا کریں ناریل پانی جو لوگ پیتے ہیں ان کے کبھی بال جو ہے سفید نہیں ہوتے کالے ہی رہتے ہیں چاہے آپ کے جتنی مرضی عمر ہو جائے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کالے بال رہتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی کیمیکل لگانے کی کالے بال کرنے کی زود پیش نہیں آئے گی جو لوگ ناریل پانی روز ایک ناریل پانی تازہ نکالتے ہیں اسی وقت پیتے ہیں اتنا فائدہ ماند ہے آنکھوں کے لئے ہمارے پیٹ کے لئے اور ہمارے بالوں کے لئے تو بہت ہی فائدہ ماند ہے اب غریب لوگ ہیں ان کو جو ناریل پانی بہت مہنگا کئی ملتا ہے تو وہ لوگ جو ہیں کالے تل چبا کر کھا سکتے ہیں کالے تل اگر آپ آدھی چمچ پانی کی مدد سے کھاتے ہیں یا چبا کر ایسے ہی کھالیتے ہیں مزے کے لگتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں کالے تل چبا کر کھا سکتے ہیں یہ آپ کے لئے بہت مفید ہیں ہماری سب کے لئے بہت مفید ہیں ہماری پوری باڈی کے لئے بہت مفید ہیں کالے تیل آپ چبا کر کھایا کریں یہ بالوں کے لیے بہترین ہے کیونکہ جو لوگ کالے تیل چبا کر کھاتے ہیں روزانہ رات کو آپ کھا سکتے ہیں دن میں کسی ٹیم بھی آپ کالے تیل چبا کر کھاتے ہیں تو آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں تو ایسے میں نے جو ہے تیل سفیر کا تیل بھی میں نے بتا دیا آپ اس کے ساتھ بنا کر اپنے بالوں میں لگائیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ واقعی ہے اتنا خوبصورت تیل بن گیا کہ آپ خوش ہو جائیں گے آپ کے بال گنے لمبے چمک دار خوبصورت جائیں گے لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کیا لگا ہے جو کہ آپ کے بال کچھ ہی دنوں کے بعد اتنے خوبصورت ہو گئے دراصل میں نے یہ تیل بنایا تھا میری بیٹی لے کر چلی گئی کہہ رہی ہے ممہ مجھے دے دیں یہ تیل تو میں جی وہ دکھانے تھا آپ کو لوگوں کو تیل دیں مگر ان کے گاڑی کا ٹائم ہو گیا تھا تو وہ جیسے میں نے بنایا تو اس کو میں نے وہ سارا تیل ہی دے دیا میں نے کہا میں دوبارہ بنا لوں گی مگر دوبارہ پھر ٹائم ہی نہیں ملا تو میں نے آپ کو یہ چیزیں ساری دکھا دی ہیں آپ اسی طرح ہی بنائی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کونٹیٹی کا خیار رکھے گے ایک دفعہ بنا کر رکھ لے تو آپ کو مہینہ دو مہینے آپ کا آرام سے یہ تیل چل جائے گا ٹھیک ہے جی آج کے اچھی بات یہ ہے جس گھر میں دین اور نیک ماں ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے اپنا خیار رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئکن کو دبانا مت بھولئے گا اس کے ساتھ عباجی پر ان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ